سخت قانون ہونے کے بعد بھی چھترپور میں تیز رفتار تھمنے کا نام نہیں لے رہی اس کڑکراتی تھنڈ میں علاوہ تاپ رہے لوگوں کو ایک تیز رفتار بے کابو واہن نے کچل دیا اس حاج سے میں ایک ویقتی کی موت ہو گئے اور تین لوگ گمبی روپ سے گھائل ہیں چھترپور پل اس تیز رفتار پر انکش لگانے میں ناکامیاب رہی ہے اس قرآن یہاں آئے دن حاج سے ہوتے رہتے ہیں بیشر تھنڈ سے جوج رہے نوگاؤں کے بس سٹینڈ پر لوگ تھنڈ سے نجات پانے کے لیے علاوہ تاپ رہے تھے تب ہی ایک تیز رفتار بے کابو واہن نے علاوہ تاپ رہے لوگوں کو کچل دیا علاوہ تاپ رہے لوگ کو سمجھ پاتے تب تک خاصہ ہو چکا تھا تدکار گھائلوں کو اسپتال لی جائے گیا جن میں سے ایک کیلاش کے دوران موت ہو گئی اور تین انہ گمبی روپ سے گھائل ہیں پولیس نے ایکسیڈنٹ کرنے والی وہان کو جب کر لیا ہے لیکن وہان چالک موقع سے فرار ہو گیا کل لگ بھگ ساڑھے نو بجے پولیس کو سوچنا ملی کہ بس سٹینڈ کے سامنے ایک پیک اپ مہان ہے سپید رنگ کا وہ کچھ لوگوں کو گاڑیوں کو رونتے ہوئے تیجی سے آگے کی بھاگا ہے موقع پر پولیس پہنچی پولیس کے پہنچنے کے بعد تدکار گھائے لوگوں کو نوگاؤں ہسپٹال میں ایڈمیٹ کرائے گیا جہاں پہ ایک وقتی کو نوگاؤں میں ہی ایڈمیٹ رہا وہ باقی ان کو تین کو چھتہ پول ریفر کیا گیا اور جس میں سے چھتہ پول میں ایک کی موت ہو چکی ہے باقی دو علاج رہ تھے اور پولیس نے وہاں جب کر لیا ہے اور آگے کی کروے جانے ہیں منجو رائے میرے یہاں کام کرتا تھا جو قریب آٹھ بجے ایک پیک اپ آئی انہوں نے ایکسیڈنٹ کر دیا جس میں ایک چنہ بالا بھی تھا اور منجو رائے جنہیں یہاں پہ سکات کری گئی اور اسپٹال کے لیے ریفر کر دیا گیا لیکن انہیں مرد گھوست کر دیا گیا ہے یہاں پہ اور باہن پک اپ تھی اگیا پک اپ تھی لیکن پولیس نے اس کو برامت کر لیا ہے رات کے اب یہ تو پولیسی وہاں چار لوگ گھائل ہوئے ہیں چار سے پانچ لوگ یہ کیا کرتے تھے یہ سیلسمن تھے انگریجی دکھان میں سیلسمن کا کام کرتے تھے ساڑھے آٹھ بجے کے لگتے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی